سفلتہ یا سکسس ایک ایسا شبد ہے جو کی ہر کسی کو اپنے اور اکرشت کرتا ہے جیون میں سفل ہونے کی اچھا ہر کوئی اپنے مند میں پالے ہوئے ہیں لیکن یہ ایسا ایک نایاب ادھار ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا ہے اس کے حق دار صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کر گزرنے کی ٹھانی ہوئی ہوتی ہے یا پھر انہوں میں جنون ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے سماج میں کچھ الگ پہچان بنانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں آج کے اس تیکنیکل یوگ میں یوہ سفلتہ کی چڑھی چڑھنے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے لیکن تھوڑا سا پرکشرم اور کڑی محنت کے باوجود نیگٹیو پرنام انہیں پوری طرح سے نیراش کر دیتے ہیں یہی وقت مانو جیون کا اہم موڑ ہوتا ہے کیونکہ ایسے سمیہ پہ جو رکتی ہمت ہار کر اور سفلتہ کو اپنی خسمت مان لیتا ہے وہ زندگی بھر دوسروں کی سفلتہ کا درشک ماتر بن کے رہ جاتے ہیں لیکن اپنی کمیوں ایوہم کھامیوں کو دور کر اور صحیح دشا میں مار چننے والوں کا ان کو ہی سفلتہ ان کے حصے میں ملتی ہے حالانکہ ایسے لوگوں کے سفلتہ کی کئی بار موک کی کھانے والے کہانی بھی چھپی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ جیون میں ملنے والی انیک وفلتہ ہی ویقتی کے سفلتہ کا آدھار رکھتے ہیں بس شرط اتنی ہے کہ ویقتی اپنے وفلتہوں سے سبک لیں دگنی ارجا کے ساتھ اپنے نردھاریت لکش کی اور بڑے ایسے لوگوں کے لیے شاعر نے کیا خوب کا ہے دھیان سے سنا پھائیں کہ منزل ان کو ملتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے صرف پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے ہوسلوں میں اڑان ہوتی ہے اس کا مطلب ہے درد سنکلپ اور پربل اچھا شکتی مطلب ویل پاور منزل پانے کی نیرنتر ٹرائے کرنے والے لوگوں کی سفلتہ ان کے قدموں میں جا کے گرتی ہے آج کے یو آور کو ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں ڈال دینی چاہیے کہ سفلتہ کے آیام کو ستاپیت کرنے والا ویقتی کوئی بھی ہو ہم سب کو کیول اس کی سفلتہ نظر آتی ہے مگر اس کے پیچھے کا کڑا ہارڈ ورک نظر نہیں آتا ہے اور اچھاو کو تیاغنے کا جنون ہمیں وہ نہیں دکھائی دیتا ہے سماج میں انہے کو ادھارن ہے جنہیں آج کا یو آور اپنے آدرش مانتا ہے مگر ان کے سفل ہونے کا پہلے کا سنگرش پور جیون جیون جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے کہ وہ سفل ہونے سے پہلے کیا تھے انہوں نے کیا کیا سنگرش کیا تھا کس کس کٹھنائیوں سے وہ بھڑے تھے ہاں لوگوں کو نظر ضرور آتی ہے ان کی سکسس کوئی مانے یا پھر نہ مانے یہ سچائی ہے کہ ہر سفل ویقتی کا جیون کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں سنگرش پور رہتا ہے اور ہم اس بات سے بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ زندگی کا دوسرا نام ہی سنگرش یا سٹرگل ہے اس لئے آج کے یو آورگ کو یہ بات سمجھ دی ہوگی کہ سنگرش صحیح دشا میں کی گئی محنت ویپلیت پرستیتیوں ایوام اسفلتاؤں کی لمبی رات کے بعد ہی سفلتا ملتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ شارٹ موٹیویشنل سٹوری میں یہ چھوٹی سٹوری کہیں نہ کہیں آپ کو موٹیویشنل ضرور کرے گی ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں مکچر ہٹ سبسکرائب